نصرد مرزا صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیا ہماری قیادت بھی ایران اور سعودی عرب جیسی عظمت کا مظاہرہ کر سکے گی یا نہیں دیکھئے دنیا میں سیاستدان آپس میں کبھی نہیں لڑتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں سیاستدان ہو یا کوئی بھی آدمی ہو وہ بھی اپنے راستے مکمل طور پر رستے بند نہیں کرتا اس میں جو غلطی عمران سان صاحب نے کی وہ شاید یہ سمجھے کہ وہ وزیراعظم بننے کے بعد میں اب یہ ساری عمر ان کے نام لکھی گئی وزیراعظم کی تو انہوں نے جس انداز سے جو گفتگو اور جو انداز انداز اختار کیا جو لعب الہجہ اختار کیا وہ پسندیدہ نہیں تھا اور میں ہمیشہ ان کرنا اس بات پر ناقد رہا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں جس انداز سے آپ گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح سے اپنا قطع تعلق اسلام میں بھی قطع رحمی میں یہ بات آتی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے تعلق پر ختم نہ کریں تو وہ کتنا ہی برا کوئی کیوں نہ ہو اس سے آپ کو کیا معلوم کس وقت میں وہ معافی مانگ لے اللہ سے اطوبہ افسی قبول ہو جائے تو اس لحاظ سے یہ بات درست کہی ہے کہہ رہے ہیں صدر مملک صاحب جو کہ اس وقت جو ساری معمرات ان کے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ قطع تعلق ہی نہیں کرنا چاہیے یہ ایک اسلام کے خلاف بھی ہے اور یہ سیاست کے تو بالکل بہت دور کی بات ہے لیکن برحال یہ بات میں آخر میں ایک دو جملے کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سادش ہے جس کے تحت میں پاکستان کے اداروں کو کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ پاکستان کو متحد کرنے والی اسلام کے بعد میں جو طاقت ہے وہ فوج ہے اس کو انشانہ جو بنایا جا رہا ہے وہ ایک منظم منصوبے کے تحت بنایا جا رہا ہے اس کو نہیں اس کو روکنا چاہیے اور سب کو جو ہے اور میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ عمران خواہ اکیلے کر رہے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں اور وہ کسی کو کوئی اخصارہ ہے کسی کو کوئی اخصارہ ہے اور اس لحاظ سے جو صورتحال ہے اس میں یہ خطناک پہلو ہے جو کہ ہمارے اداروں کو اگر کر دے جائے گا تو یہ جو ایک ہماری تعلق داری ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں وہ ٹوٹ جائے گی اور یہ نہیں ٹوٹنی چاہیے